آخری سوال ہے ججز کے حوالے سے and i'm not asking this to you as a PTI leader i'm asking this to you as a lawyer because ابھی آپ نے ایک point raise کیا ہے کہ امریکہ کے اندر سپریم کورٹ کے ججز صدر کی طرف سے رکھوائے جاتے ہیں اور یہاں سپریم کورٹ کے ججز کا seniority basis کے اوپر رکھا جاتا ہے وہاں جہاں constitutional عدالت بنانے کی بات کی جاری ہے اور وہاں پرائیم منسٹر کے تھرو رکھوانے کی بات کی جاری ہے جج کو امریکہ کے اندر وہ طریقہ ٹھیک ہے پاکستان میں وہ غلط ہے مجھے اس کے اوپر ذرا سے as a lawyer مجھے تھوڑی سی explanation دے دیجئے گا سلمان صاحب دیکھیں نہیں ٹھیک امریکہ میں یہی تو میں کہہ رہا ہوں ان کے ہر مقبڑے مقدمے میں سیاسی جماعتوں پر ماں تفریق ہو جاتی ہے وہاں پہ بھی اس کو صحیح نہیں سمجھا جا رہا اور بہت عرصے سے ماں بھی بحث ہے کہ کوئی اور طریقہ ہونا چاہیے لیکن بہارہال ان کا ایک نظام ہے وہ presidential نظام ہے وہ پریزیڈنٹ سینٹرک نظام ہے ہمارا نظام وہ نہیں ہے ہم اپنے پچھلے بیس تیس چالیس سال کے تجربے کی بنیاد پر یا ستتر سال کے تجربے کی بنیاد پر ایک جگہ پہنچے ہیں ہم نے الجہاد ٹرسٹ کیا کا مقدمہ کیا انیس سو چانوے میں اس میں ہم نے طاقت وزیر آزم سے لے کر کہا کہ یہ کانسلٹیٹیو پروسس کے پاس جائے گی پھر ہم نے اٹھارویں ترمیم کی اس میں ہم نے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا پارلیمنٹری کمیٹی بنائی پھر انیس سویں ترمیم کے ذریعے ہم نے پارلیمنٹری کمیٹی کی طاقت کو کم کیا اب میں سمجھتا ہوں اس طاقت کو بڑھنا چاہیے لیکن وہ فرد واحد کے ہاتھ میں نہیں جانی چاہیے ہماری پوری جو ایک تگو دو ہے پچھلے تیس چالیس سال کی یہ عدالت اس کی نفی کر رہی ہے یہ کہہ رہی ہے کہ آج جج جو ہیں محض ایک شخص لگائے گا اور یہ جج اگلے دس بارہ سال رہیں گے آج چون پچھپن سال کی عمر کا ایک جج لگتا ہے جس نے اٹھ سٹھ سال کی عمر میں ریٹائر ہونا ہے تو اگلے بارہ تیرہ سال پورا جو ہمارا آئینی قانونی نظام ہے عدالتی نظام ہے اس کو یہ ایک نئی شکل دینے کی بات ہے گوٹ چو پوائنٹ نیکس تو اپک پہ چلتے ہیں سلمانہ کنراج صاحب پندرہ اکتوبر کو پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دی ہے کیا اگر حکومت ریچ آؤٹ کرے بات کرنے کے لیے تو یہ احتجاج کی کال واپس لی جا سکتی ہے ایک ایسے دن پر اسی کے ساتھ ایک سوال ایک ایسے دن پر جہاں سیو سمیٹ کا آغاز ہے کانفرنس کا آغاز ہے اس دن احتجاج کی کال دینا کیا درست ہے آپ کے اس ٹائم پر بظاہر جو اعلی نظر آ رہے ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب پارلمنٹری میٹرز کے اندر وہ بھی اس چیز کو درست نہیں سمجھ رہے دیکھیں درست اس لیے ہے کہ ہمارے لوگوں کو بدستور اغوا کیا جا رہا ہے کچھ اگر خیال تھا اسیو کا ملک کی عزت کا تو نہ یہ کام کریں آج دن تک ہمارے لوگ ہر روز اغوا ہو رہے ہیں انتظار پر جوتا ایڈوکیٹ کو اغوا ہوئے تین دن ہو گئے ہیں چار دن ہو گئے ہیں ہمارے ایمین ایز کے گھر توڑے جا رہے ہیں بیویوں بچوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ سطح کے نیچے کیا ہو رہے اوپر ہم نے میک اپ کر کے ایک خوبصورت اسلام آباد بنایا ہے اس کے نیچے ایک بدصورتی کا ایک ریلہ جو ہے وہ بہرہ ہے بدبو کا ریلہ بہرہ ہے اس کو تو آپ ٹھیک کیجئے ہم کہہ رہے ہیں عمران خان سے صرف ان کے ڈاکٹر کو ملنے دو تین اکتوبر آخری ان سے ملاقات ہوئی ہر جیل وینول کے اصول کے برخلاف آپ نے منع کر دیا کہ کسی کی ملاقات نہیں ہوگی نہ ڈاکٹر کی نہ فیملی کی نہ وکیل کی انیس اکتوبر تک سولہ دن کا عرصہ ایک ملک کا اہم ترین سیاسی لیڈر جو ہے اس کو آپ نے کال کوٹری میں ڈالا ہوا ہے ان کو شکایات بھی ہیں صحت کے حوالے سے ہم جانتے ہیں ان کو سخت تکلیف تھی کان میں اور اس سب کے ہوتے ہوئے آپ نے مکمل طور پر بند کر دیا ہم نے صرف یہ استعداء کی کل کہ ان کے ڈاکٹر کو ان سے ملنے دو شوکت خانم کے جو ایم ایس ہیں کتن وہ سیاسی شخصیت نہیں ہے وہ جا کر ان کا معینہ کریں گے ہمیں شاید تسلی ہو جائے اس سے کہ ان کی صحت تو کم از کم ٹھیک ہے تو اگر ڈاکٹر کی ملاقات کرا دی جاتی ہے سلمانہ کرمراجہ صاحب تو ڈاکٹر کی ملاقات کے بعد یہ پندرہ اکتوبر کا جو احتجاج ہے یہ موخر ہو جائے گا ہم غور کر سکتے ہیں پھر ہم بالکل غور کر سکتے ہیں دیکھیں ہم کسی صورت ملک کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتے ہیں لیکن جو ملک کی بدصورتی ہے اس کو آپ میک اپ کر کے چھپا نہیں سکتے یہ ہے ملک کی بدصورتی کہ ایک شخص کو ڈاکٹر سے ملنے نہیں دیا جا رہا یہ ہر ایک کو پتا ہونا چاہیے کہ کس قسم کے ملک میں وہ کانفرنس کرنے آ رہے ہیں ہم اس بات کو نہیں چھپائیں گے یہ بدصورتی اگر موجود ہے تو یہ رہے گی ہم نے یہ بدصورتی پیدا نہیں کی اپنی ڈرٹی لانڈری دوسروں کے سامنے نہیں لے کر آئی جاتے ہیں کیوں نہیں کیوں نہیں بلکل کرنی چاہیے جب آپ لوگوں کے آپ لوگوں کے بچوں کو مار رہی ہیں پیٹ رہی ہیں خواتین کی حرمت نہیں ہے میری بات سن لیجیے میں سن لیا آپ کی بات یہ کوئی ڈرٹی لانڈری کی بات نہیں ہے آپ نے ملک میں ایک سہلاب برپا کیا وہ ہے بتمیزی کا آپ نے آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیری ہوئی ہیں اور آپ کہتے ہیں سب اچھے بچے بن کے جنرے لانڈری ہم نے اس بات کی ہم نے اس بات کی تردید کی ہے کسی فورن منسٹر کو انڈیا کے یا کسی اور ملک کے ہم نہیں بولا رہے وہ ایک غلط جملہ تھا جو ان سے ادا ہوا یہ کوئی پارٹی کی پالیسی نہیں ہے لیکن ہم یہ بلکل آواز اٹھائیں گے اگر ہمارے لوگوں کو اغواہ کیا جاتا رہے گا تو اس کی اوپر کوئی ہالیڈے نہیں ہوگا کہ ہم سب کر کے بیٹھ چاہیں اور انیس دن سو پاسیبیلیٹی ہے موقع کرنے کی لیکن کوئی کنفرمیشن اس ٹائم پر نہیں ہے ام آئی کریکٹ کوئی شرافت کی بات کرے نہ ہم سے کوئی شرافت کی آئین کی قانون کی بات کرے تو بلکل ہم جواب دیں گے سمان صاحب آگے سے اگر ہمارے ساتھ اسی طرح بربریت اور صفاقیت کا سلوک ہوا تو پھر آپ کیا توقع کرتی ہیں یہ کہنا کہ کوئی انگریزی کا جملہ ہے لیٹس نوٹ ہینگ آؤٹ ڈیٹی لانڈری یہ بات انسانیت کی ہے انسانوں کی زندگی کی ہے لوگوں کی زندگیاں اس وقت خطرے میں ہیں خدا کیلئے آپ سمجھیں ہم کس دور پر گزر رہیں ہمیں پتہ نہیں دزار پنجوتہ زندہ ہے کہ نہیں زندہ ہم خاموش پیٹھے رہیں گے انیس تن اس کی زندگی کو دعاو پر لگائیں گے ہم بلکل بولیں گے امران فرنس میں نے کہا ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہم بات کریں گے کوئی ایس سی او کانفرنس ہمارے راستے میں نہیں آئے گی ہمارے ساتھ شرافت کا سلوک کیا جائے پھر گورنمنٹ اگر آگے سے ہیوی ہینڈڈنس کرتی ہے تو پھر کیا رسپونس ہوگا اگر ہیوی ایک تو ہم نے شرافت والی بات کر لیا اگر شرافت ہوتی ہے تو اس کے بعد ڈلے ہو جائے گا اگر ہیوی ہینڈڈنس ہوتی ہے then what شرافت یہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی ہیوی ہینڈڈنس کیا ہوگی ماریں گے لوگوں کو شیل ماریں گے گولیاں ماریں گے یہ تو کرتے ہی ہیں چلیے آچھا آتف خان صاحب نے کہا ہے کہ لیک اف لیڈرشپ تھا علی امین گھنڈاپور صاحب نے لیک اف لیڈرشپ شو کی پارٹی کے اندر اس ٹائم پر ایز آف ناؤ آئی ایم ویٹنس تو مینی اف یور لیڈرز تیلنگ دس کہ ڈیوائیڈ ہے ایک تو پندرہ اکتوبر کے اس احتجاج پہ بھی ڈیوائیڈ ہے اوورال سٹرائٹیجی پہ بھی ڈیوائیڈ ہے یہ ڈیوائیڈ کہیں اس نہج تک تو نہیں پہنچ رہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ابھی ایک لیڈر سامنے اٹھ کے بولے ہیں ملٹبل لیڈر سامنے آ جائیں گے سلمان اکرم راجس صاحب ہاؤ آئی ایسا کچھ نہیں ہوگا اندرونی گفتگو ہو سکتی ہے کسی کے پاس معلومات زیادہ ہوتی ہیں کسی کے پاس معلومات کم ہوتی ہیں جو عاطف صاحب نے کہا میں اس سے اتفاق نہیں کرتا لیکن بہارہال گفتگو ہوتی رہتی ہے لیکن اس میں کوئی ایسی ڈیوائیڈ نہیں ہے کہ وہ سٹیٹیجک لیول پہ یا ٹیکٹیکل لیول پہ ڈیوائیڈ ہو ایسا نہیں ہوگا سو پی ٹی ایس تانس یونائیٹیڈ آز آف ناؤ وہ جو ساری گفتگو ہو رہی ہے کہ دو ٹولے ہیں دو دھڑے ہیں دونوں کے مقاصر دفرنٹ ہیں وہ فضول ہے یہ فضول گفتگو ہے فضول گفتگو ہے بعض لوگوں کی خواہش ہے کوشش ہے یوٹیوب پہ بھی کوشش ہے کہ یہ ایک تاثر پیدا کیا جائے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے